ہیلو سٹوڈنٹس ہم بائیو فیولز کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کون کون سے سورسز بائیو فیولز کی پروڈکشن کیلئے اس کی فارمیشن کیلئے ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں اب ہم فرس جنریشن بائیو فیولز فیڈ سٹوڈ کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے فیڈ سٹوڈ ہیں جس سے ہم بائیو فیولز کی پروڈکشن کرتے ہیں تو جو فرس جنریشن بائیو فیولز ہیں یہ ہم پروڈیوز کرتے ہیں فرام ایڈیبل سیڈز اینڈ پلانٹس یعنی وہ پلانٹس یا وہ سیڈز جس کو ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یوٹلائز کرتے ہیں جس طرح فرزمپل اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پلانٹس یا سیڈز جو آتے ہیں اس میں میز ہے بیٹ ہے شوگر کین ہے شوگر بیٹ کساوہ یا اس کے علاوہ کارن یہ وہ پلانٹس یا ان پلانٹس کے سیڈز ہیں جس کو ہم یوز کر یوٹلائز کرتے ہیں اس فوڈ سورسز تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں بیو تنور یا بیو بیٹنول ہم اس سے پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ کیس جنریشن میں آتی ہیں فرس جنریشن فیڈ سٹاک میں یہ ہمارے پاس آتی ہیں جس سے ہم بیو فیول کو پروڈیوز کرتے ہیں اچھا یہ جو بیوالکوہل ریسورسز ہیں اس میں ہمارے پاس جو شوگر کین یا سویٹ سورگم ہے یہ کہتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ فیڈ سٹاکس ہیں یہ دونوں جو ہیں شوگر کین اور سویٹ سورگم جو ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ فیڈ سٹاکس کیلئے سورسز ہیں جسے ہم بیوی تنور کی پروڈکشن کرتے ہیں اب جو سورگم ہے یہ کیا ہے کہ یہ جینس آف گراسز ہیں جس میں ان کے جو گرینز ہیں یہ پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ سیریلز میکنگ میں یعنی اس سے ہم سیریل بناتے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اس سنیک یا بریٹ کے طور پر بھی اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کے جو ریزیڈیوز ہوتے ہیں یعنی سیڈز کے علاوہ ان کے جو ریزیڈیوز ہوتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں انیمل فیڈ سٹاکس میں یعنی ہمارے انیمالز کیلئے چارے کے کام بھی آتے ہیں اچھا اس سے جو ہم جو سویٹ سورگم ہے اس سے جو ہم ایتنول بناتے ہیں پوڈیوز کرتے ہیں یہ ہائی کالیوٹی کا ہوتا ہے یعنی جو ایتنول ہوتا ہے جو سویٹ سورگم سے ہم پوڈیوز کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہائی کالیوٹی کا ہوتا ہے اور اس بیس پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں گیسولین موٹرز میں ایز گیس ہول تو گیسو ہول کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں گیسولین موٹرز میں یعنی انجن چلانے میں ہم جو موٹرز کا انجن ہے اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن جو گیسو ہول ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر فردر جو گیسولین ہے اس کو ہم ایتنول کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں جب ہم گیسولین کے ساتھ ایتنول کو مکس کر دیتے ہیں تو اس میکسچر کو اس بلینڈڈ فارم کو ہم پھر کیا کہتے ہیں گیسو ہول کہتے ہیں تو یہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ گیسولین موٹرز میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو نکس سورس ہے وہ کیا ہے کورن ہے کورن جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی بیوالکوہل کے لیے جو ہے ایک میجر سورس ہوتا ہے اور جو کورن ہے ان کے جو پوڈیوسرز کنٹریز ہیں اور یعنی جو کورن سے بیوالکوہل کو پوڈیوس کرتے ہیں ان میں یونائٹڈ سٹیٹس اور بریزل جو ہیں یہ دو کنٹریز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کورن سے بیوالکوہل کی پوڈچن کرتے ہیں اور یہ جو کورن ہے کہتے ہیں کہ اٹ کنٹین ہائی سٹارچ کانٹینٹ تو کورن میں کیا ہوتا ہے ہائی سٹارچ کانٹینٹ ہوتے ہیں اور دوسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹیولپمنٹ یعنی جب ہم اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے بہت ہی فاسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو پروسسنگ ہوتی ہے پروسسنگ ٹیکنالوجیز وہ بھی جو ہیں ہم اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں فاسٹ ہوتی ہیں وہ پروسسنگ ٹیکنالوجیز بھی ایزی ہوتی ہیں اس کی تو اس بیس پہ کہتے ہیں کہ اٹ میک تا پلانٹ ایک گوڈ آپشن فار بائیوالکوہل پورکشن تو اس بیس پہ یہ جو کارن پلانٹ ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں مین فوکس پہ رکھتے ہیں ہمارے اور یہ کیا ہمارے لیے گوڈ آپشن ہے فار بائیوالکوہل پورکشن اس کے علاوہ جو ہیں پھر ویٹ ہے ویٹ جو ہیں یہ بھی کیا ہے سیریل گرین جو ہیں ایک پلانٹ ہے سیریل گرین اورجنیٹر فرام اسٹرن کنٹریز اور مینلی جو ان کا کاشت ہوتا ہے ان کی جو کلٹیویشن ہوتی ہے ویٹ کی وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ اسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ورلڈ وائیڈ جو ہیں ویٹ کی پورکشن ہوتی ہے اور یہ جو ویٹ ہے کہتے ہیں کہ کارن اور رائس کے بعد جو ہیں ویٹ is the third most produced سیریلز تو ویٹ جو ہیں پھر ہمارے پاس third number پہ آ جاتا ہے کہ ان کی پورکشن جو ہے وہ کارن اور رائس کے بعد پہ third number پہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ورلڈ وائیڈ produce ہونے والا جو ہے وہ پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ سٹارچ انڈی سیڈز سٹیکچر کوڑ بھی ہائیڈرولائزڈ اور ان میں جو سیڈز میں جو سٹارچ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈرولائزڈ کرتے ہیں تو مانومیرک شوگرز یعنی مانومرز میں اس کو کنورٹ کرنے تھے جس طرح گلوکوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گلوکوز ہوتا ہے یا مالٹوز ہوتا ہے یہ مانومرز ہوتے ہیں ان شوگرز کے تو اس میں پھر اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں پھر آگے اس کی کیا کر دیتے ہیں ان شوگرز کی مانومیرک شوگرز کی فرمنٹیشن کرتے ہیں انٹو بائیو الکہولز تو بائیو الکہولز میں ان کو پھر آگے فرمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو فرسٹ جنریشن فیڈ سٹاک ہے اس میں نکسٹ جو ہے پھر ہمارے پاس بائیو ڈیزل ریسورسز ہیں تو بائیو ڈیزل ریسورسز میں ہمارے پاس سویبین ہے سویبین جو ہیں سویبین آئل یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ فیٹی ایسٹڈز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس اولیک ایسڈ ہے پالمیٹک ایسڈ ہے لینولیک ایسڈ ہے لینولینک ایسڈ ہے یا سٹیریک ایسڈ ہے تو یہ ڈیفرنٹ فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ سیابین آئل میں موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سیابین سیڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی آئل کانٹنٹ ہوتے ہیں تقریباً فیفٹین تو ٹوانٹی پرسنٹ میں کیا ہوتے ہیں اس میں آئل کانٹنٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں دسیڈیز آئی ہائی ییلڈ فیڈ سٹاک پار بیو ڈیزل پروڈکشن تو اس میں چونکہ آلڈی سیڈز میں آئل کانٹنٹ یا فیٹی ایسٹ کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے ایک گوڈ آپشن ہے سیلیکٹ کرنے کیلئے بیو ڈیزل پروڈکشن کیلئے ہمارے پاس جو ہے ایک گوڈر یا ایک بیسٹ آپشن ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہائی ڈگری آف بیو ڈگریڈیشن یعنی یہ جو بیو ڈیزل ہم اس بیم سے ڈیولپ کرتے ہیں یا پوڈیوز کرتے ہیں تو اس کا فیدہ ہمارے لئے کیا ہے کہ ہائی ڈگری آف بیو ڈیگریڈیشن بیو ڈیگریڈیشن جو ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ریڈیوز ٹوکسیٹی اس کی جو ٹوکسیٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی اس سے جو گیسز جو گیسز ریلیز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کی ٹاکسیسٹی بہت کم ہوتی ہے لو ایمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ انہینسمنٹ آف لوبریسٹی یعنی جو لوبریسٹی ہوتی ہے خوصا جو ریڈکشن ان فرکشن یعنی جب وہ آپس میں جو ہیں وہ فرکشن کرتے ہیں ایک دوسرے ایک اوپر جو وہ رگڑ کاتے ہیں تو انجن کے مختلف پورزیں ہوتے ہیں یا ٹائر وغیرہ کے تو وہ جو ہیں یہ جو سویبین آریجن کا جو سورس ہے بیوڈیزل ہے ان کی یہ پروپرٹی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے انہینسمنٹ کرتا ہے لوبریسٹی لوبریسٹی کو بھی انہینس کرتا ہے یعنی فرکشن کو ریڈیوسر کرتا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروپرٹیز ہیں تو اس کے بیس پہ جو سویبین ڈرائیوڈ بیوڈیزل ہے یہ کیا ہے ون آف تا بیسٹ آپشن فار بلینڈنگ ویڈ ڈیزل فیول تو ہم پیرے اس کو کیا کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں بلینڈ کر دیتے ہیں ڈیزل فیول کے ساتھ اس بیو فیول کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے بیس پین کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں بیوڈیزل کی پروپرٹیز بہت ہی انہانس ہو جاتی ہیں وہ کیونکہ اس سے جو ہے پولوشن جو ہے یا جو گیسز ریلیز ہوتے ہیں ان کی کمبشن سے تو وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بیوڈیزل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میتائل ایسٹر آف لانگ پیٹی ایسٹ یہ جو ہے اس کی کمپوزیشن ہے نا یہ اس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اس بیس پہ جو ہے اس بیوڈیزل کی جو ہے بہت ہی زیرا ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اوکے تینکیو سو مچ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچن میں پھر سیکنڈ جنریشن بیوڈیو کو ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اوکے تینکیو سو مچ ٹیک کیر